موسیقی 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 بلکل ہر فلیور ملے گا اور ان کے جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں ان سے بہت اچھا فلیور ملے گا ہمارے پاس ہمارا لکڑی کا تیار ہوا ہے دو من لکڑی لگتی ہے باتے یہ آپ نے آپ نے جو بٹھی تیار کی ہے اس کو کس طرح تیار کی ہے یہ بٹھی جو ہے نا ہمارا اپنا میرا کزن ہے وہ کاری گار ہے اس کا اس وجہ سے وہ ہم نے وہاں سے تیار دیا تو اس میں مطلب لکڑی جلاتے ہیں اس کا کولا بناتے ہیں ہاں جب بلکل لکڑی جلاتے ہیں لکڑی جلاتے ہیں لکڑی جلاتے ہیں اس کا کولا بنتا ہے کولے کو پھر ایک سیڈ پر کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ جو پیزا لگایا جاتا بٹھی میں جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر دو معصوم پھول سے بچے یہاں پر موجود ہیں اور یہ بھی پیزا لینے آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبدالحادی اور آپ کا مصفیرہ کیا کرنے آئے آپ دونوں یہاں پر پیزا کھانے آئے کیوں ہم لوگ بس ویسے ہی ہم نے ان کی ٹک ٹوک کے اوپر ایڈ دیکھی کیسا لگا ٹک ٹوک کے اوپر آپ کو کیسا لگا پیزے کے بارے میں کیا سنا کیا سن کے پر یہاں پر آئے ان کے ریڈ بھی مناصب ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ تندوری پیزا ہے اس لئے مجڈا رہی ہے تندوری پیزا ہے کہ اس لئے آپ یہاں پر لیں کہاں سے آئے آپ ساں ہوں میں لہور سا ہوں اور سبیجا نہیں ہے اگر آپ کو یہاں کا پیزا اچھا لگتا پھر لاہور جا کے کیا کرو گے پھر آوکے کھانے ہاں جی کیا کہنا چاہتے بیٹا کہ عمران بہت اچھا لیڈر ہے کیسے کیسے کیونکہ وہ اچھا لیڈر ہے اور اس لیے اسلام علیکم والیکم السلام ہوں پیزے میں کیا سنا؟ لوگوں نے کہا ہے کہ ریٹن کے مناسب ہے اور ٹیسٹ جو ہے بہت لا جواب ہے آپ کافی تیر سے یہاں پر کھڑیں اور آپ کے سامنے پیزا تیار اور کیا لگ رہا ہے کہ کیسا ٹیسٹ آئے گا گھر میں بھی اگر کوئی چیز بن رہی ہو نا تو کشبو سے یا اس کی بناوٹ سے پتا چل جاتے کہ یہ چیز اچھی بنے گی ٹیسٹ جو ہے وہ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ جس طرح کی انہوں نے رکھی ہوئی ہے اگر اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ریٹس اچھے ہیں تو پھر آپ دوبارہ بار بار بھی آئیں دوبارہ بھی آئیں گے ظاہر ہے پھر دوسرا بھی کوئی آئے گا اس میں جی ناظرین آپ نے سنا اور یہ آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں بڑے بڑی شعبز میں جاتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو وہاں پیزا پہلا ریٹ ملے گا بارہ سو پندرہ سو دو ہزار اور اس سے پھر بڑھتا جاتا ہے اور ان کے بڑے بڑے ان کے بلز بن جاتے ہیں لیکن یہاں پر سہدہ والا بائی پاس چوک جو ملتان کا ایک مشروف ترین چوک ہے وہاں پر یہ تندوری پیزا کا یہاں پر پوائنٹ لگا ہوا ہے ایک مارڈل ٹون چوک میں لگا ہوا ہے آپ یہاں کا وزٹ ضرور کریں ایک مرتبہ ان کا پیزا ضرور ٹیسٹ کریں انشاءاللہ آپ دوسرے جو اتنے بھی ملتان کے بڑے پیزا آٹس ہیں ان کو آپ بھول جائیں گے اور ان کا جو میار ہے بہت ہی حال ہے ہم نے خود ٹیسٹ کیا اور انشاءاللہ ہم آپ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر ٹیسٹ کریں